نیوزیلنڈ نے پاکستان کے خلاف ٹی ٹوئنٹی سیریز کے لیے سکوارڈ کا اعلان کر دیا ہے اہم کھلارنگ کی عدم موجودگی میں مائیکل بریسویل نیوزیلنڈ کے کپتان مقرر کیے گئے مائیکل بریسویل پہلی مرتبہ کیوی ٹیم کے قیادت کریں گے میرا ایک سوال ہے کیا پاکستان کو ایسی ٹیم کے ساتھ میچز کھیلنے چاہیے گوھر سے دیکھیں نا ٹرینڈ بولڈ نا ٹیون کونوے نا مینٹ فینری نا کین ویلیانسن نا رچین ربیندرہ نا دیرل میچز نا مچھل سیٹنر اسی کے ساتھ نا ویل ینگز ہے نا اسی کے ساتھ لوکی فرگیو سن ہے گلن فریس بھی نہیں ہے ویل ینگز بھی نہیں ہے ٹیم ساؤسی بھی نہیں ہے کولن منرو بھی نہیں ہے اور ٹیم لینسپ بھی نہیں ہے یہ وہ ٹیم ہے جو نیوزیلنڈ نے ساڑھے پلیٹس کو نکال کر پاکستان بھیجنے جا رہے ای پیل نے پاکستان کی کرکٹ کو اوقات جاد دلا کے رکھ دیا ہے کہ بیٹا پاکستانیوں تم لوگوں کی یہ اوقات ہے ای پیل نے پی ای سل کو نہیں اوقات جاد دلائی پوری پاکستان کی کرکٹ کو ایک بار پھر اوقات جاد دلا کے رکھ دی ہے کہ بھئی آپ کی کرکٹ کی آپ کے سٹارک کی آپ کی ہوم سیریز کی یہ اوقات ہے اور نیوزیلنڈ نے بھی اوقات جاد دلا دیا ہے اور پاس میں اسٹریلیا نے اور باقی ٹیموں نے بھی ہمیں اوقات جاد دلائی ہے ساؤدھ افریقہ نے بھی ہمیں اوقات جات دلائی ہے باٹ ہمیں سمجھتے نہیں ہیں باٹ ہمیں سمجھتے ہیں دیکھیں اس میں بھی ہم شکل کریں گے پھر بات میں پتا کیا ہوگا ابھی تو ہم سب اٹھ کے بولیں گے ان کی بی ٹیم آرہی ان کی سی ٹیم آرہی ہے اور انیس بیس کہیں ہوگے پھر ہم بولیں گے یار یہ کیا مطلب بی ٹیم آر کے چلی گئی ہم نے اپنی پوری ٹیم کھلائی نیوزیلینڈ کی مین ٹیم میں آرہی آپ بیل کہلیں سی جو بھی کہلیں نیوزیلینڈ نے پاکستان کے خلاف سیریز کے لیے پندرہ اور کنیس کوارڈ کا آئلان کر دیا ہے اور اس میں وہ کھلاڑی بھی شامل نہیں ہیں جو کہ حسبت وہ کو آنا چاہیے تھے یوں ایسا لگتا ہے کہ نیوزیلینڈ نے دورہ پاکستان کو حلوہ سمجھ لیا ہے یا پھر غیر ضروری سمجھ لیا ہے کیونکہ ٹی ٹونٹی ورلڈ کمز دوہزار چوبی سر کے اوپر ہے لیکن اس کے باوجود ان کے کئی پلیئرز ایک تو دس وہ پلیئرز ہیں جو کہ آئی پیل یا پھر کاؤنٹی کرکٹ کھیل رہے ہیں جبکہ دیگر ایسے پلیئرز ہیں جو کہ بہتسانی شامل ہو سکتے تھے دورہ پاکستان میں لیکن انہیں بھی سکوارڈ کا حصہ نہیں بنایا گیا مبارک ہو نیوزیلینڈ نے پاکستان کے حلاف خطرناک ٹی ٹونٹی سکوارڈ جا آناؤنس کر دیا ہے ایسا سکوارڈ جس میں تیرہ ایسے کھلاڑی موجود نہیں ہے جو نیوزیلینڈ کی جانب سے ریگولر کھیلتے ہیں اور تین چار ایسے کھلاڑی بھی اس میں موجود نہیں ہے جو ان بارہ تیرہ کھلاڑیوں کے بعد لائن میں لگے ہوتے ہیں کہ یار ان میں سے کوئی انجڑ ہو جائے اور ہماری جگہ نیوزیلینڈ کی ٹیم میں بن جائے وہ بھی موجود نہیں ہے نیوزیلینڈ کے مین پلیئرز آپ امیجن کرو کہ میں آپ کو بتاتا ہوں نیوزیلینڈ کی مین ٹیم میں اوپر سے شروع کرو آپ ڈیوٹ کونوے، فیلپس، کین ویلمسن، رچن رویندرہ اس کے علاوہ نیچے فروگسن، ٹرینڈ بورٹ، مچل سنٹنر آپ چیک کرو جو چھے ساتھ ان کی اے ٹیم ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں آنا ہم نے آئی پیل کھلنی ہے یہ اوقات ہے بھائی جان ہماری کرکٹ کی ہمیں آرے پلیئرز کی، ہمارے پورے بورٹ کی ہماری اوقات نہیں آگے کھڑا ہو جانے کی بھائی اس پہ حصہ ہونے کی، جذباتی ہونے کی کوئی پریشر میں آنے کی، اپنے آپ کو ہوا دینی کی نہیں ہے آئی پیل سب سے بڑا کرگر لیگ ہے ہر ایک پلیئر کھیلنا چاہتے ہیں ہمارے پلیئر نے بھی ہوا اس کے عزاری ہے ہمارے پلیئروں کو بھی جیل سیوئی ہے وہ نہیں رکھتے ان کی لیگ، ان کی مرضی، وہ جانے ہیں بی سی چاہی سب سے بڑا بورٹ ہے سب سے زیادہ ہون کے پاس پیسے ہیں پیسہ پیسے کو کھینچنا ہے ملکی چیم ہے یہ سب سے یہ کھلے دیوزات بن выглядریا ہے ملکی کہ هم جانے یا مہین باز ھیک scripture ملکی نبت ہے میری چیز ان ل بہ صدیات sou C ملکی ملکی شکливо میچسل سینڈر کنن غیلیم سن رچحد ربیندار ٹرو دیکқ تنبور Reports لکی فرگوزش اسے ڈبین کون ان کا آڈوڈ ہی سارے حتی کی flare بی Ivل تو مطلب کہ بھرے نام آئی پیل کھیل رہے ہوگی تو ہمارے ساتھ بہت بڑا پرینک ہو چکے ہیں کیونکہ اس پندرہ میمبرز میں پانچ ایسے میمبرز جو کہ نیوزلینڈ کی اے ٹیم کے اندر ہوتے ہیں وہ یہاں پر نہیں ہیں اور اس کی وجہ ہم سب جانتے ہیں مطلب ہماری جس نے بجائی ہے ایتنے سالوں سے وہی بجائی رہے ہیں آئی پیل والوں نے وہی بجائی ہے ان کے بعد پیسہ ہے وہ کر سکتے ہیں ماننا پڑے گا آئی پیل باپ ہے تو ہے آج تو یقین کرو قبول کرنا پڑے گا باقی جو آپ پندرہ کھلاریوں کے نام جا آناؤنس کیے گئے اور سارے کے سارے نئے نام موجود ہے اس میں کچھ ایسے ہیں جو انکیپ ہیں اور کچھ ایسے ہیں جن کو نیوزلینڈ کی مین ٹیم میں کبھی موقع ملتا ہے نہیں اور دو سے تین مین کھلاری ہیں نیوزلینڈ کے باقی کوئی بھی مین کھلاری اس ٹیم کا حصہ نہیں ہے اور اس ٹیم کے نام میں آپ کو سناوں گا نا آپ اے اور بی کو بھی بھول جائیں گے سی ٹیم کو بھی شاید آپ بھول جائیں آپ بولیں گے یار یہ ڈی ٹیم بھیجی ہے نیوزلینڈ نے اور پاکستان کی برستی کر ڈالی ہے آئی پیل دنیا کی سب سے بڑی لیگا ہے اگری کرتے ہو میری بات کے ساتھ آئی پیل میں جتنا پیسہ آئی پیل میں ہے اتنا پیسہ مجھے پتھا پڑا پاکستان میں بھی نہیں ہے جتنا پیسہ آئی پیل میں ہے آئی پیل میں اتنا زیادہ پیسہ ہے کہ لوگوں کے کیریئر بدل دیتا آئی پیل لوگوں کے کیریئر چینج ہو جاتے ہیں اور لوگ اس کو کھر لے کے لیے اپنی انٹرنیشنل کرکٹ کو چھوڑ دیتے ہیں اگزامپل فیاب ڈپلسیز اگزامپل ای بیڈ ویلیگ اگزامپل ٹرینڈ وارڈ اور بڑی در اگزامپلز ہوں گی اور جو کھلاری ہیں اس ٹیم میں وہ نام سنیں گے تو آپ بھی سوچیں گے ایک کون ہے اور جو کپتان ہے ان کی جو اصل ٹیم ہے نیوزلین کی اس میں شاید جگہ بھی نہ پڑے وہ کپتان ہے ان کے سوائے ایک دو اچھے ناموں کے جو مجھے ان کے بلے باز بہت پسند ہیں اس کے لابے کوئی نام شامل نہیں ہے کل ملا کر میرا خیالہ آٹھ نو کھلاری نے جڑے نہیں ہیں اور باقی جو ہیں وہ ہیں اور ان کے خلاف پاکستان کا سکارڈ دیکھے گا فل فلیٹ سکارڈ بابر بھی ہوگا رضوان بھی ہوگا آمیر بھی ہوگا شہین بھی ہوگا سارے تگرے ملے سی پامانگے تیاری ہماری نہیں ان کی ہوگی نیوزلین کو بھی پتا ہے کہ پاکستان جیسی بھانڈو ٹیم کو ہم جا کر ہماری بی یا سی ٹیم بھی پیل دے گی تو اس لئے جو ہے نیوزلین واروں نے بھی الکیپول کی ٹیم بھی جو ان کو پتا ہے یہ ٹیم پاکستان کے لئے کافی ہے وہ مطلب کنٹری دیکھ کر جو ہے وہ سکارڈ بھیجتے ہیں ابھی انہوں نے پھر ہی آہا چکلی ہے کہ انڈیا کی وجہ سے پاکستان کی کرکٹ تباہ ہو رہی ہے اور بھائی انڈیا کی وجہ سے کہاں تباہ ہو رہی ہے کہاں انڈیا کی وجہ سے تباہ ہو رہی ہے مجھے ایک بات دعو دنیا کا کوئی بھی ایسا بورڈ نہیں ہے جو آئی پیل کے درمیان کسی کتنی اوقات ساری کوئی ڈی ٹیم جو آئی پیل کے اندر اپنی سیریز رکھے گئے آئی پیل کے اندر کوئی سیریز رکھتا ہی نہیں ہے بھائی میں ساری کوئی ڈی ٹیم جو آئی نیوز لینڈ والوں نے بیس دیا ہے یار اور اس سے بڑی بیس دی کیا ہوگی یقین مانے آپ اس سے اچھا ہے کہ یار آئی پیل کو دوران آپ جو سیریز ہی نہ رکھیں کیا ضرورت ہے جو آپ کو بتا ہے کہ ڈی ٹیم آنی ہے ڈیان ٹیم کا ایسا ہوتے ہیں اور یہ سارے کے سارے اس ٹائم آئی پیل کے لئے ہیں اور آئی پیل کے لئے سے یہ پاکستان نہیں آرہے یہ جا ہوا تمہارے پاس ایک ڈی ٹیم بھیجی جا رہی ہے پاکستان کو چاہیے پیسی بھی کو چاہیے آگے سے جب بھی آئی پیل ہونا تو یہ کونٹرٹ سائن کریں بورڈ کے طرح اگر آپ نے سیریز کرنی ہے تو آپ اپنے پروپر پیل پیل جو گئے اگر آپ کے پاس ٹیم میں نہیں آرہی اب اگلا بورڈ آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی کوئی اوقات نہیں ہے اپنی سی ٹیم کو بھیجتے ہیں تو آپ لوگ بابرازم شہین اور آریس رہوز کو کھلا کہ اپنی رنکنگیں اپنے پروپر کرنے لگ جاتے ہو آپ کو یہ کام تو نہیں ہے آپ کو اگر اتنا مسئلہ ہو رہے ہیں ہمارے پاکستان کی رکٹ بورڈ کو ہمارے فینس کو اتنا مسئلہ ہو رہا ہے تو میرے بھائیو اس میں مسئلہ ونی بات نہیں ہے نیوزنینڈ والوں نے تو اپنی سی ڈی ٹیم بیج لیا اور وہ اکثر ایسا کرتے ہیں اپنی ڈی ٹیم یا سی بیجتے ہیں اور اس میں سے وہ چھانٹی کر کے ایک دو سٹارز اپنے نکالی لیتے ہیں جب نیوزنینڈ کی ٹیم آئی تھی تو وہاں بہت جا رچن رویندرہ آیا ہو تو آج دیکھیں رچن رویندرہ کس لیول کا بلے باز بن گیا ہے کہ آئی پیل میں وہ کمال کر رہا ہے نیوزنینڈ کا جا وہ ایک مین کھلاڑی وہ بن گیا ہے اور جا پاکستان کے بالرز کو دو کے وہ جا وہ یہاں سے گیا تھا اور اس نے اپنی قابلیت ثابت کی تھی اس بار بھی کچھ جا وہ ایسے جا وہ نام آئے ہوئے ہیں جو مجھے پڑھنے میں بڑی مشکل ہو رہی تھی اور انہی میں سے کوئی دو چار جا پاکستانی بالرز کی دلائی کر کے ایک دو کوئی جا پاکستانی جا وہ ہمارے جو مین بلے باز ہیں ان کو آؤٹ کر کے سٹار بن جنگ اور نیوزنینڈ اس شریعے سے بھی جا ایک دو سٹار اپنے نکال لے گا آئی پیل کی وجہ سے انڈیا کی وجہ سے پاکستان کرکٹ کا بیڑا گرد ہو رہا ہے یا پاکستان کرکٹ ختم ہو رہا ہے مجھے ایک بات کہو کون سا ایسا ٹائم تھا پاکستان کی قرار میں تو کبھی بھی اپر نہیں تھی آگے بھی ٹیمیں اپنی بھی سی ٹیمیں بہت کیا پاکستان میں اسی ورہے میں تو بابا رادم پنڈی میں سو بنا آگے بڑا پھیلا ہوتا ہے پنڈی میں وہ گھنٹا سو بنا آگے آپ کو تیس مار ہان سمجھ رہا ہے پاکستان کیا کرے گا اپنے وہی مین کھلاڑی ساری جواب مین ٹیم پاکستان جواب اپنے اس بچہ ٹیم کے سامنے ہوتارے گا اور وہاں سے جو ہمارے کچھ دیاور سنچریہ بھی بنائیں گے ففٹیز بھی بنائیں گے چار چار پانچ پانچ وکٹیں بھی لیں گے اور وہ ہی جو ہائپ کریئٹ ہوگی اگل ایس بیک لیکن یہ مین ٹیم نہیں آ رہی ہے